اسلام علیکم اینڈ عید مبارک ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویلوگ آج ہے دوسری عید اور ہم جا رہے ہیں سسٹر کے گھر سب بچے ریڈی ہو گئے ہیں تو یہ ہے جی آج باہر کا ویدر بہت اچھا موسم تھا دھوپی نکلی ہوئی تھی اور ہم نے رکشہ کیا اور رکشے میں بیٹھ کر اب ہم جا رہے ہیں سسٹر کے گھر اور وہاں پہ ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں جو بھی کریں گے آپ کی ساتھ انجائے کریں گے اور بس آپ لوگوں نے اس ویلوگ میں اینڈ تک میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ تھرڈ ڈے بھی اسی ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں تو جی اب ہم بہت چکے تھے رکشہ رکھ چکا تھا اور اب ہم اترے اور جا رہے ہیں سسٹر کے گھر اور یہاں سے اترتے ہوئے میرا سر اتنے زور سے رکشے کی اوپر والی سائٹ پہ لگا کہ مجھے ویلوگ بنانے کا مزہ ہی آگیا بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے آنے کی گھر جانے اور یہاں پہ جاتے ہی سسٹر نے پہلے پلائی کولڈ رنگ اور گلے بہت زیادہ خراب ہو گئے اس اید پہ لیکن پھر بھی ہم کولڈ رنگ چولنے کا نام نہیں لے رہے اور یہ ہے جی میری کیوٹ سی بیٹی دعا فاطمہ ساتھ میں بیٹھا ہے مرتضی اور انجوائے کر رہا ہے سسٹر نے ساتھ میں بنا لی تھی چائے اور ساتھ میں یہ چیزیں رکھی تھی اب ہم یہ انجوائے کرتے ہیں آپ لوگوں کی اید کیسی گزر رہی ہے اور آپ لوگوں نے اید پہ کیا کیا پہنا کیا 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 کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے بھی لوگ آپ کو کیسے لگتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں اور اب ہم آگئے تھے سسٹر کی فرینڈ کے گھر اور انہوں نے بھی نمکو وغیرہ کے ساتھ اور کروڑن کے ساتھ ہماری محمان نوازی کی ابھی ہے شام کا ٹائم اور سسٹر نے کھانا بنا لیا تھا کھانے میں بنائی تھی انہوں نے چکن کڑھائی ساتھ میں سیلید بنائی تھی اور گرمہ گرمہ ہمیں روٹیاں دیتی جا رہی تھی اور ہم گرمہ گرمہ چکن کڑھائی کے ساتھ انجوائی کر رہے تھے جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنی تھی اور بہت مزایا بہت انجائی کیا یہ عید کے دوسرے دن بھی اور ہے آج عید کا تھرڈ ڈے اور عید کی صبح تھی اور دعا نے کہا ہم اسے بھک لے کی اس نے فرائز کھانے تھے میں نے اس کو فرائز بنا کے دی اور میں ریڈی ہو گئی میں نے بہن لیا تھا اور ساتھ میں یہ ویلس ڈرس میں نے آج شویئر کیا ہے اور آج ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم سب کھڑے ہیں باہر رکشہ کی انتظار میں کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں ملینیم ہال بچوں کو انجوائی کروانے تو جی اتنے زیادہ انتظار کے بعد رکشہ میں مل گیا تھا اور رکشہ میں بیٹھ کر ہم ہم جا رہے ہیں ملینیم ہال بارش آپ چکرے بہت شتید وارس تھی لیکن اس موسم میں گھومنے کا اور انجوائی کرنے کا مزہ بھی بہت زیادہ آتا ہے تو بہت اچھا موسم تھا اور سب بہت زیادہ انجوائی بھی کر رہے تھے تو یہ جی اب ہم پہنچ چکے ہیں ملینیم مال تو یہاں پہ ہم جیسے ہی انٹر ہوئے تو ہمارا دل تو بری طرح سے بچ گیا کیونکہ نیچے کا سارا ایریا جو شاپس تھی وہ بند تھی اور فل اندھیرا تھا تو ہم نے سمجھا کہ شاید ملینیم مال بند ہوگا لیکن کسی نے بتایا کہ سیکنڈ فلور پہ فود پوائنٹس جتنے بھی ہیں وہ سب اوپن ہیں تو ہم گئے سیکنڈ فلور پہ یہاں پہ سب فود پوائنٹس اوپن تھے تو یہاں پہ ہم سب پہ بہت انجوائی کیا اور آج دعا نے ایکی والی ڈریسنگ کی تھی یہ ڈریس دعا کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس شاپ پہ ہم لکھ چلے گئے یہاں سے میں نے پوچھا اپنے موبائل کا بیک کر لیکن یہاں سے مجھے نہیں مل سکا تو ہم نے بس ایسے ہی وینڈو شاپنگ کی میک اپ بغیرہ دیکھا اور پہ آگئے باہر یہاں سے ہم نے مینیو کارڈ دیکھا اور یہاں سے ہم نے اپنا آرڈر سیکلیکٹ کیا تو یہ جی ہمارا آرڈر آ چکا تھا برگرز تھے سب نے فرائز اور کون رنگز تھی سب نے بہت انجوائی کیا اس کے بعد دعا نے جت کر لی کہ مجھے کھانے ہی ہے یہ والی آئسکرین جو کہ پریش بنا کر دیتے ہیں رول آئسکرین تو ہم نے یہ آرڈر کی اوریو فلیور میں تو یہاں پہ یہ بن رہی ہے آپ اس کی میکنڈ چک کریں تو جی میرے عید کے سیکنڈ اور تھرڈ ڈے کچھ اس طرح سے گزرے تھے آپ لوگوں نے خوب انجوائی کیا ہوگا آئی ہوب آپ لوگ کو میرے عید کے ڈے ٹو اور ڈے ٹری ویلوگز بھی پسند آئے ہوں گے اگر آپ لوگ میرے ویلوگز کو پسند کرتے ہیں تو پلیز کمنٹ ضرور کیا کیجئے اس سے میری موٹیویشن بڑھتی ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لئے اور بھی اچھے اچھے ویلوگز لاؤں دیکھ کر چلے جانا نائنصافی ہے آپ پلیز دیکھ کر کمنٹ کر کے جایا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ مجھے کس قدر پیار دے رہے ہیں اور کس قدر میرے ویلوگز کو پسند کر رہی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ اپنے ویلوگز میں نیا کروں کچھ اپنے ویلوگز میں تو وہ بھی مجھے آئیڈیا دیجئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ کس طرح کی میرے ویلوگز آنے چاہیے اور جی جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں اور اپنے فرینڈز این فیملی میں شیئر بھی کریں ماہ رمضان آیا چلا گیا اسی طرح عید بھی آئی اور چلی گئی بالکل پتہ بھی نہیں چلا اس بار اتنے دھنڈے روزے تھے اور اتنی دھنڈی عید تھی کہ اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہیں عید آئی اور گزر بھی گئی کچھ پتہ بھی نہیں چلا ماہ رمضان بھی گزر گیا اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہر دن ایسی ہی ہستہ مسکراتہ گزر جائے سب کی پریشانیاں جو جو بھی ہیں اللہ پاک دور کرے اور جو جو جس جس پریشانی میں مبتلا ہے اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب اپنی لائف میں مطمئن ہو جائیں آمین میرے ساتھ آپ سب لوگ بھی آمین کہتی جائے گا تو یہ تھا جی میرا آج کا ویلوگ آئی ہوپ کہ میرا یہ ویلوگ بھی آپ لوگوں نے خوب انجائے کیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویلوگ میں ٹیل دین ٹیک کیئر گوڈ بائی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی